اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتہاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتہاک آٹا سرویس دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم جانے گے کہ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے بائیک ڈرائیونگ کے دوران یا کسی پارکنگ میں ہماری بائیک گر جاتی ہے یا چلتے ہوئے گر جاتی ہے تو اس میں میٹر ہیڈ لائٹ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو بائیک ہے اس کا میٹر جو ہے وہ ڈیمج ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے کیسے رپیئر کرنا ہے یا اس کو ریپلیس کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانے گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو میٹر ہے اس بائیک کا بائیک گری ہے تو اس بائیک کا یہ میٹر کیس جو ہے مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے اس کے علاوہ یہ میٹر ڈائل وغیرہ میٹر کی مشینیں وغیرہ اس کی خراب ہو گئی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے اگر ہماری بائیک کی میٹر کیسنگ صرف ٹوٹی ہے تو اسی صرف کیسنگ آپ تبدیل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو دو تین سو رپیہ کی مل جاتی ہے لیکن اب یہاں پہ مسئلہ ہے میٹر کا مکمل میٹر اس کا ڈائمج ہو گیا ہے تو ہم نے اس کا میٹر مکمل چینج کر دینا ہے میٹر مکمل کی چینجنگ جو ہے ہم نے اس ویڈیو میں سیکھنی ہے تو اس کا طریقے کار یہی ہے کہ ہم نے یہ سترہ نمبر کے بورٹ جو ہیں یہ کھول لینے یہ کھولنے کے بعد پھر آگے کیا کیا چیزیں کھولنی ہیں وہ میں آپ کو چیک کروا دوں گا تو یہ بورٹ ہم نے کھول لینے سترہ نمبر کی چابی سے جلدی کھولنے کے لیے ایک ٹیر آر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سترہ نمبر کا اس میں یہ دیکھیں یہ بورٹ کھول کے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اچھا یہ میٹر کے بورٹ ہم نے کھولنے کے بعد نیچے آ جانا سامنے یہاں پہ دو کیبلیں لگی ہوں گی یہ دونوں کیبلوں کے جو نٹ ہیں یہ ہم نے کھول لینے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہمارا میٹر جو ہے یہ ایلیدہ ہو گیا ہے ابھی ہم نے ہیڈ لائٹ کے اندر آ جانا ہے ہیڈ لائٹ میں ہم نے یہ سوچ کی تاریں اتار دینی ہے یہ دیکھیں یہ سوچ کی تاریں اتار ہو گئی ہیں اور یہ جو یہ والے ہمارے جو اس کی لائٹ وغیرہ کی لیڈ ہے میٹر کی اس کی یہ گریپ اتار دینی ہے ہم نے یہ دیکھیں تو ابھی کیا ہے کہ یہ ہم نے اسی طریقے سے باہر نکال لینا اسے یہ دیکھیں ابھی دوستو یہ جو بائک لگی ہے تو لگنے کی وجہ سے یہ اس کی یہ پتری جو ہے یہ بھی ٹیڑی ہو گئی ہے اور میٹر جو ہے اس کا مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں میٹر نیا ڈال دینا ہے تو میٹر ہم اس میں استعمال کریں گے میٹر ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے کراؤن کا کراؤن کا میٹر جو ہے آپ کو یورو مارڈل میں مل جائے گا سی جی ونٹ فائیو یورو مارڈل کا ہر جگہ بہ آسانی مل جاتا ہے اور پارس کے لحاظ سے یہ میٹر کی فنشنگ میٹر کی بارڈی بہت مضبوط ہے اس کی ریٹ تھوڑا عام لوکل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہم نے جو ہے استعمال کر لینا ہے کیونکہ جینین جپانی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ بھی ہم استعمال کریں گے یہ بھی آپ کو تیرہ چودہ سو روپے کا ملے گا لیکن کوالٹی بڑی اچھی ہے اس کی تو ہم نے جو سوچ ہے اس کا دوسرے میٹر سے پرانے میٹر سے نکال لینا ہے یہ والا چابی سوچ جو ہے ہم نکال لیں گے پرانے میٹر سے تو یہ نکال کے اس میں لگائیں گے اور میٹر سوچ کی فیٹنگ بلکل آسان ہے اس کی میٹر سوچ کی فیٹنگ بھی ہم نے بتائی ہوئی ہے ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ ویڈیو کا آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جاگے یہ دیکھیں تھوڑا لیڈ کا اس میں فرق آ ہے یہ جو لیڈ کی تار ہے ایک تار ایلیدہ سے اس کی گراؤنڈ کی نکلی ہوئی ہوتی ہے جبکہ پرانے میٹر میں سنگل وائر نہیں ہے تو یہ گراؤنڈ کی وائر ہے یہ آپ نکال کے ایلیدہ سے بھی لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا یہ انڈیکیٹر کی ہو سکتی ہے تو لگا کے چیک کر لیں گے ہم یہ اس کی سیٹنگ ہم کر لیں گے بعد میں تو میٹر فیٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے یہ اس کے بوٹ لگے ہوتے ہیں مشین کے اوپر یہ دونوں بوٹ اتار دینے اور سب سے پہلے پھر کیبلیں لگانی ہے اس کی کیبلیں لگانے کے بعد یہ بولٹ لگانے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ اس کا اگنیشن سویچ لگا لینا ہے تو اگنیشن سویچ کا یہی طریقہ ہے کہ اس سائیڈ سے ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے یہاں پہ ایک لاک ہوگا اس میں یہ والا لاک ہے یہ لاک جو ہے اس کٹ میں آگے اس کو روک لے گا یہ دیکھیں بہت ٹائٹ فٹنگ ہے اس کی بہترین فٹنگ ہو جاتی ہے تو بس یہ دونوں جو ہے کیبلیں ہم نے نکال لینی ہے ہیڈ لائٹ کے اندر سویچ والی بھی اور میٹر لیڈ والی بھی یہ دیکھیں یہ بولٹ لگا دیتے تو پہلے کیبلیں لگا لیتے ہیں یہ نٹ ٹائٹ کر دیں بس اتنے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے یہ مشین نہ ٹوٹ جائے یعنی اتنا زیادہ اس کو ٹائٹ کریں گے اس کی وجہ سے مشین جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے کر زیادہ ٹائٹ کرتے مطلب اس کو نارمل ٹائٹ کرنا کے بعد ہم نے یہ اس کی گریپ لگا دینی ہے اور اگنیشن سویچ کے کنیکشن کر دینے بس اسی طرح کر لیں کہ دو بلیک تاریں دو یا تین ہوتی ہے یہ لگا دیں یہ بڑی والی گریپ میں یہ سفید اور بلیک جو ہے اگنیشن کی وائر ہوگی اور ریڈ کو ریڈ میں لگا دیں گے یہ ریڈ ہے تو ریڈ میں لگ جائے گی اور یہ باقی سبز بچی ہے تو سبز کو ہم گراؤنڈ میں لگا دیں گے کہیں بھی سبز دار میں تو اس طریقے سے یہ کنیکشن ہو گئے اب یہ ایک وائر رہتی ہے یہ دیکھ لیتے ہم یہ گراؤنڈ میں لگانی پڑے گی یا اس میں کرنٹ دینا پڑے گا تو چلا کے چیک کر لیتے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے کنیکشن جو ہے ٹھیک ہو چکے یہ انڈیکیٹر کے دونوں چل رہے ہیں بلب تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری گراؤنڈ میں لگے گی ان کو ارث نہیں مل رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو بھئی یہ گراؤنڈ وائر ہم نے ایک لی ہے اس میں لگا کے چیک کر لیتے ہیں یہ جو میٹر سے لیڈ آ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہی ہم انڈیکیٹر چلا کے چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے یہ انڈیکیٹر کی لائٹ جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے مطلب وہاں پہ گراؤنڈ لگنا تھا وہ ہم نے لگا دیا ہے یہ بولٹ لگا لیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنی ایکسیڈنٹ بائیک کو دوبارہ سے ری فریش کر سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ بہت زیادہ بری لگتی ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی بائیک کو دوبارہ سے ری فریش کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کراؤنڈ کی سٹیمپ بھی آپ کو میٹر کے اوپر ملے گی سٹیمپ آپ کو مل جائے گی واقعی میں جو ہے بہترین جو ہے کوالٹی میں یہ میٹر ہے تو اسے آپ انسٹال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بائیک جو ہے بہترین آپ کو سپیڈ وغیرہ یہ جو ہے بتائے گی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ